پاکستانی کنسلیٹ جنرل اباہا جازان الباہا یمبو تائف نجران اور بیشا کے علاقوں کا دورہ کیا اور پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی گزشتہ برس ہم نے بائیس ہزار پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجا اور گزشتہ سال ہی بارہ ہزار پاکستانی جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے تھے انہیں پاکستان جانے کے لیے ان کے جرمانیں ماف کروائے اور انہیں وطن واپس بھیجا اباہا جازان اور نجران میں بھی نادار موبائل سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ کنسل خانے کی خدمات کے لیے جدہ کنسل کی جانب سے ویب سائٹ کا اجرہ بھی کیا گیا ہے جس سے پاکستانی کمیونٹی استفادہ کر سکتی ہے ویب سائٹ پر پاکستان میں کئی مین بزارتوں کے لنک موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی مطلوبہ معلومات بزریا ایک کلک حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ویب سائٹ کو تین زبانوں میں بیزائن کیا گیا ہے جن میں اردو انگریزی اور عربی شامل ہے اس موقع پر انہوں نے کونسلری سرویسز کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے اس کے سوالات کے لنے دیں جب کونک سارے کامیونٹی جس پر اپنی میکنی کے لیے اگر حال کرنا ہے چھوڑا تو سے دو عمدان دیکھر ہے اس میں نے جب سے امور کیا ہے وہ اگر یہ پینل اینجار کچن ہے اسے دیکھیں فریو اپ کوار